بھائی مرنگ فرینڈ ملی بہت دین میں بہت ہی پیارا موسم ہے ہر طرف بادل ہی بادل ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں بادلوں کی وجہ سے تھوڑا سا اندھیرہ چھایا ہوا ہے مکمل آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈوں پہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں مکمل آپ یوں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا موسم ہے دیفنیٹلی آج بارش آئے گی اب صفلے ہی ہوتی ہیں نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ کس ٹیم بارش آئے کس ٹیم بارش نہ آئے یہاں ڈیوٹی سے جاتے ہیں اور کوئی کام نہیں جاتے ہی بس موہ دونے نہانے ناشتہ کرنے اور سو جانے گھر والوں نے اٹھانے کہ بیٹا ڈیوٹی ٹائم ہو گیا اٹھو تیاری کرنی ہے سیدھا اپنے پوائنٹ پہ پہنچ جانا یہاں شارٹ کٹ تھوڑا سا دکھا رہا ہوں نمی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن خاص طور پہ یہ گردن کو ڈھاپ کے رکھا کریں اور ڈیڑ ڈیڑ پاؤ کے چوہے جو ہیں ان سے بچے ہیں اور اس کے علاوہ یہ خواجہ صاحب کے لیے جی لوازمات تیار ہو رہے ہیں بانگ یہ ان کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ بارش سے پہلے پہلے مڈی باغذین ریلویٹ تھارٹی نے کٹائی کرائی ان کا فائدہ ہو گیا چلو کسی کا تو فائدہ ہوا ہاں تو میں نے اپنی ٹک ٹو پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی نماز کے بارے میں تو میں نے ذکر کیا تھا یہ نہیں کہ میں دکھان لانا چاہتا ہوں کہ میں نمازی بن گیا ہوں قرآن پاک سے دور ہوا پہلے پڑھتا تھا چھوڑ دیا پھر پڑھنا نمازیں پڑھتا تھا چھوڑ دی پڑھنی سختیاں انسان پہ آ جاتی ہیں تو میں نے اب ایک بہت ہی جانے والے میرے ہمدرد ہیں تو میں نے ان سے بیٹھ کے یہ سوال کیا ساتھ ساتھ موسم کا مزہ بھی لیجی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھتے ہو میں کا سر جھوٹ نہیں بولنا نہیں انہوں نے کہا آن ڈیوٹی تمہیں تین نمازیں پڑھتی ہیں تین نمازیں پڑھتی ہیں تحجت بھی ہے اس میں فجر کی بھی ہے عشاء کی بھی ہے اگر یہ تین تم بھی پڑھنا شروع کر دو اور اللہ دعو کرو تو اللہ تعالیٰ میں ہر چیز کا تمہیں جو ہے سامنے لے آئے گا کیوں اللہ کی ذات سے بڑھ کے اوپر اور کوئی بھی نہیں ہے ہم کلمہ گو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل کرے رحم کرے مکمل آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ بہت ہی پیارا موسم ہے کیونکہ بارش کا موسم میں نے پہلے بتایا تھا کہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ ہم نے گھومنا پھیتنا چکر لگانا اپنا ہر چیز چیک کرنی کپڑے بھیگتی ہیں لیکن وہ ایک ڈیوٹی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ فلاور اور آج کل جو چیز آپ لگائیں گے وہ چل پڑتی ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہیں دعاوں میں یاد رکھئے منصور ٹی وی کو لائک کیجئے اللہ حافظ